ادھر فرانس میں کرونا وارث سے متاثر ہو کر چند ہی روز کے دوران تیرہ سو یہودیوں کی ہلاکت مومہ بن گئی اسرائیلی میڈیا نے مرنے والے یہودیوں کی تعداد بڑھنے کا خطشہ ظاہر کیا ہے کرونا کی وبا کے نتیجے میں فرانس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور بیوار ہوئے لیکن حیران کن طور پر فرانس میں کرونا کے نتیجے میں چند روز میں تیرہ سو یہودی بھی ہلاک ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کی ہلاکت حیران کن بتائی جاتی ہے اگرچہ فرانس میں یہودیوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ملک کی چھ کروڑ اسی لاکھ آبادی کا سات فیصد بنتی ہے یہودی ٹیلیگرافک ایجنسی کے مطابق یہودیوں کی میتوں کی تدفین کرنے والی تنظیم شورہ کادیشیہ کا کہنا ہے کہ فرانس میں کرونا سے مرنے والے کل افراد میں پانچ فیصد جہودی ہیں شورہ کادیشیہ سوسائیٹی کے مطابق کرونا سے ہلاک ہونے والے سینکھڑوں جہودیوں کو تدفین کے لیے ان کی وسیعت کے تحت اسرائیل منتقل کیا گیا اگرچہ کرونا سے ہلاک ہونے والے فرانسیسی جہودیوں کی تعداد پر سوال یا نشان ہے بگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ فرانس میں کرونا سے ہلاک ہونے والے جہودیوں کی تعداد دو ہزار تک ہو سکتی ہے جو کل ہلاکتوں کا سات اشاریہ سات فیصد ہے